بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر طرح کے حربے تو عمران خان کے خلاف چل رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہر پلین اگر انسان کا کامیاب ہو جائے تو پھر اس دنیا میں دوسرا انسان سانس ہی نہ لے سکے طاقت جس کے پاس ہو اختیار جس کے پاس ہو اقتدار جس کے پاس ہو پھر تو دنیا اس کی ہو جائے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ایک انسان کا پلین ہے ایک اس کا پلین ہے جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ پورا سسٹم اس وقت کس بات پر چل رہا ہے پورا سسٹم اس بات پر چل رہا ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنا ہے عمران خان کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے اب تو پریس کانفرنس والا انٹرسٹ بھی ختم ہو چکا ہے کیونکہ پتہ ہے کہ پریس کانفرنس کیوں ہوتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اب فرق نہیں پڑتا کہ کون چھوڑ کے جا رہا ہے کون چھوڑ کے نہیں جا رہا آپ دیکھیں کہ تمام حربے کیسے نکام ہو گئے ہیں اسلام آباد میں میں جس بڑے سرنڈر کی آپ کو خبر دے رہا ہوں وہ حکومت کے اندر سے ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ حکومت کے اپنے اتحادی کہہ رہے ہیں اور اتحادیوں کے اپنے درمیان بھی اب ٹوٹ پھوٹ شروع ہو چکی ہے حکومت کے اتحادی یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو نکالنے کے باوجود عمران خان کے لیے گراؤنڈ کمزور کرنے کے باوجود اس وقت تک حکومت اپنے انتخابی نشان پر الیکشن لڑنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتی اچھا جہاں تک الیکشن کی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اب شہباز شریف ترکی گئے ہوئے تھے رجب طیب اردگان کی تقریب حلب برداری میں شرکت کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور ترکی کے بڑے برادرانہ تعلقات ہیں ہر مشکل وقت میں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ہم بھی ہمیشہ ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں میں فارن ریلیشنز پر کوئی بات نہیں کر رہا لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شہباز شریف کس مو سے اس تقریب کے اندر شرکت کر رہے ہیں جس ملک کے دو صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں اور شہباز شریف بقیدہ اس پلین کا حصہ ہوں جہاں عوام کا حق کے رائے دہی مارا گیا ہو شہباز شریف وہاں کس طرح ایک ایسی تقریب میں شرکت کر سکتے ہیں جہاں شدید ترین زلزلے کے بعد بھی الیکشن ہوا اور رجب طیب اردگان ترکی کے صدر منتخب ہو گئے یہ کانفیڈنس نون لیگ اور شہباز شریف میں ہی ہو سکتا ہے کوئی شرم کوئی ندامت ان کے چیرے پر مجال ہے ذرا بھی نظر آئی ہو ناظرین اکرام اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے قومی الیکشن کو ملتوی کیا تو اس کے بڑے خطرناک نتائج مرتب ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دیوار گرتی ہے تو لوگ اس میں سے رستہ بنا لیتے ہیں پھر اس رستے کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اب الیکشن رک گیا تو پھر الیکشن بار بار رکے گا پھر اس کی سب سے زیادہ تکلیف نون لیگ کو ہی ہوگی اب شاہد خاکان عباسی نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کا فیصلہ عوام پر چھوڑ دیں کسی جماعت میں بھی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مسائل کا حل نکال سکے اور ان کے مطابق اگر مذاکرات کے بغیر الیکشن ہو گئے تو اس کا بھی نتیجہ کوئی اچھا نہیں ہوگا پھر انہوں نے کہا کہ اگر سیاستدانوں نے آپس میں بات چیت نہ کی اور مذاکرات نہ کیے تو تاریخ ان کا اچھے الفاظ میں تذکرہ نہیں کرے گی لیکن اس وقت جو اوپر بیٹھے لوگ ہیں ان کو کوئی کیا سمجھائے وہ تو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہیں اس وقت صورتحال کیا ہے صورتحال یہ ہے کہ حکومت خوف زدہ ہے اتنی خوف زدہ ہے کہ اس کو اپنے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے عوام تو بہت دور کی بات ہے ان کے حق میں کتنی ہوا چلائی جا سکتی ہے ہوا اتنی ہی چلائی جا سکتی ہے کہ آپ پانچ پرسنٹ کوئی دس پرسنٹ ووٹ مل جائے جب ستر پرسنٹ پر آپ کا مخالف کھڑا ہو تو تھرٹی پرسنٹ میں سے کتنا کچھ آپ نکال لیں گے اور وہ مخالف جس کے خلاف پروپوگینڈے کی آپ نے انتہا کر دی ہے اس وقت پنجاب میں پیپلز پارٹی کے غبارے میں بہت زیادہ ہوا بھرنے کی ناکام کوشش ہو رہی ہے میں اس حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں لیکن اب پیپلز پارٹی والے ہی اس کا بھانڈا جو ہے وہ پھوڑنا شروع ہو چکے ہیں پیپلز پارٹی کے مطابق اب نون لیگ کے کچھ لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور نون لیگ کے ایک بڑے گروپ نے مسلم لیگ نون کو یہ کہا ہے کہ ہمیں شیر کے نشان کے بغیر الیکشن لڑنا ہے اس لیے ہمیں اجازت دی جائے اگر ہم شیر کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑے تو ہم ہرگز بھی الیکشن نہیں جیت سکتے ہو سکتا ہے کہ آزاد حیثیت میں یا نون لیگ کے ٹکٹ کے بغیر شاید کچھ کر کے آ جائیں لیکن اگر ہم نے نون لیگ کا ٹکٹ لیا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم جیت سکیں یہ وہی مسلم لیگ نون ہے وہی مریم نواز ہے جو بتاتی تھی کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلتا ہے یہ کہتی تھی کہ ہم نے سینٹ کے الیکشن میں پیسے نہیں لگائے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلا ہے جس پر سب کچھ ہوا ہے اب اگر انہی کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر اندازہ لگا لیجئے کہ صورتحال ان کے حق میں اس وقت کتنی ہے صورتحال ان کے حق میں ہے یا نہیں ہے دوسری جانب ایک کنگز پارٹی کھڑی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور وہ کنگز پارٹی کس کی ہے وہ پارٹی جانگیر خان ترین کی ہے جانگیر خان ترین کامیاب کاروباری شخص ہیں بچارہ پیسہ تو لگانا چاہتا ہے لگا لے اگر جانگیر خان ترین خود اپنے لوگوں کو میدان میں اتار کے سیٹے نہیں جیت سکا تو کیا خیال ہے وہ اب جیت جائے گا کنگز پارٹیاں وقتی طور پر ان کے غباروں میں ہوا بھری جاتی ہے اور استعمال کر کے ان کو پھینک دیا جاتا ہے اب نومان لنگڑیال کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آئندہ کے لحے عمل کے لیے دو آپشن موجود ہیں ایک یہ ہے کہ ہم کسی اور پارٹی میں شامل ہو جائیں دوسرا یہ کہ ہم اپنی الگ پارٹی بنا لیں آئندہ چند روز میں ہم فیصلہ کر لیں گے بلکل آپ کو فیصلہ کر لینا چاہیے اس میں کوئی دعا رہا نہیں ہے لیکن اس وقت آپ کو لے کر آپ کے حق میں کنگ پارٹی یہاں پر چلتی نظر نہیں آ رہی اور یہ کوئی اور نہیں یہ دوست محمد خوصہ کہہ رہے ہیں اور وہ خود اطراف کر رہے ہیں اب ہوا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور میڈیا اس میں بھرپور ساتھ دے رہا ہے دنیا نیوز کی خبر ہے کہ آسے والی زرداری پنجاب لے اڑے ایک اور سیاسی شخصیت کی پیپلز پارٹی میں شمولیت اس کو چھوڑ دیتے ہیں آگے چلتے ہیں جیو نیوز ریپورٹ کر رہا ہے کہ پی ٹی آئیس سے الگ ہونے والا ایک اور بڑا ریلا پیپلز پارٹی میں سما گیا اچھا ان سے یہ پوچھا جائے کہ کون لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں وہ یونین کونسل لیول کے لوگ ہیں جو ملک سے رہے ہیں سابق صدر آسف علی زرداری سے اور وہ اس کو ریلے کی بات کر رہے ہیں آج گجران والا اور حافظ آباد سے لوگ شامل ہوئے آپ جا کے ان لوگوں کے علاقوں میں ان کے نام پوچھ لیں شاید پورے حافظ آباد یا پورے گجران والا میں ان کے نام سے سو بندہ بھی آگاہ نہ ہو لیکن میڈیا ہائپ کریئٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ پرینک کیا جا رہا ہے چلے کچھ اور نہیں تو پیپلز پارٹی کی قیادت کو ہی بتانا چاہیے کہ کس لیول کے لوگ ہم میں شامل ہو رہے ہیں وہ لوگ جو کانسلر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ان کا اپنا ووٹ بینک کیا ہے اور پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی پولٹیکلی کس بنیاد پر ووٹ لے گی کیا اٹریکٹ کرے گی یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی اب آتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف چیف جسس عمرتہ بندیال نے انہونی کی ہے آخری نظر سانی کیس کی جو سمات ہوئی تھی تو اس دوران سپریم کورٹ کو بتایا گیا ٹانی جنرل کی جانب سے کہ ریویو اور جاجمنٹ کا قانون اب نافذ ہو گیا ہے اس پر صدر نے دسخط کر دیے ہیں اس لئے الیکشن کا نظر سانی کیس اب لارجر بینچ سنے گا کیونکہ وہ بھی از خود نوٹس تھا اس پر عدالت نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اس نوٹس کی کاپیاں فری کین کو دے دیں ہم اس کا بعد میں فیصلہ کر لیں گے لیکن آج عدالت نے تین رکنی بینچ ہی یعنی لارجر بینچ نہیں کوئی پانچ رکنی کوئی سات رکنی یا نو رکنی بینچ نہیں تین رکنی بینچ ہی نظر سانی اپیل سنے گا ابھی عدالت کی جانب سے جو کاؤز لسٹ آئی ہے سپلیمنٹری کاؤز لسٹ عدالت نے سات جون بدھ والے دن اس کو سماعت کے لئے مقرر کرتے ہوئے فری کین کو نوٹسز جاری کر دی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر مزید گڑھ بڑھ ہونے جا رہی ہے تین رکنی بینچ اس دن بھی کیس سن رہا تھا اور اٹارنی جنرل نے بتایا تھا کہ ہم نے قانون بنا دیا ہے تو قانون بنانے کا مطلب یہ ہے کہ لارجر بینچ بننا چاہیے اور لارجر بینچ تین رکنی پانچ رکنی سات رکنی نو رکنی یا فل بینچ ہوتا ہے تو اب وہی تین رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جسز بندیال کوئی مزید سٹانس لے سکتے ہیں گو ابھی عدالتیں لیٹی ہوئی ہیں اور ہر فیصلہ کمپرومائز ڈا رہا ہے لیکن امید اور ہوپ ہو سکتی ہے ناظرین اکرام جہاں ایک جانب یہ سب ہو رہا ہے وہیں دوسری جانب پیٹرولیاں مسنوات کی فروخت میں چھبیس ویصد کمی ہوئی ہے یہ صرف گیارہ ماہ کے دوران ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کھپت کم ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ گاڑیاں کم چل رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ فیکٹریز کم چل رہی ہیں آپ اندازہ کر لیجئے کہ ون تھرڈ کمی ہوئی ہے اس سے آپ معیشت پر پڑھنے والے اثر کا بھی اندازہ کر لیں دوسری جانب آپ کے اور میرے پیسے سے پنجاب والوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے پہلے شہباز شریف یہ کرتے تھے سرکار کے خزانے میں پیسے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کے بقول الیکشن کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں لیکن موسن نکوی جو زرداری کا بغل بچہ ہے وہ سرکار کے پیسوں سے اپنی تشہیر کر سکتا ہے ایک اشتہار حکومت پنجاب کی جانب سے شائع کیا گیا ہے اور اس پر موسن نکوی کی تصویر لگی ہے اور لکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پاکستانی معیشت کو دو ارب ڈالر کا توفہ ایک تو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں ہے اور دوسرا اس پر جو تشہیر ہے وہ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں کی جا رہی ہے اس کو اگر اتنا ہی شوق ہے تو یہ محلے سے ایک کانسلر ہی بن کر دکھائے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا